السلام علیکم دوستو انلائن سوپٹیج کی جانب سے میں ہوں شہوسین بنگرش آج اس ٹیٹوریل میں میں بہت ایڈوانس لیول ٹاپک ڈسکس کروں گا اس ٹیٹوریل میں لیٹ سپوز میں اس کا ایک اگزامپل پیش کروں گا اگر آپ نے ابھی ابھی گریجویشن کیا یا آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا تو ان نیو لوگوں کے لیے جو گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا اس کے لیے یہ ویڈو بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے میری پوائنٹ اپیو سے کیونکہ میں نے جو ریسرچ کیا تھا وہ ریسرچ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں بات کریں گے اور بہت ایڈوانس لیور ریسرچ کیا تھا اور اس میں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم بات کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے انلائن سوپٹیج کو ابھی سی سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں انلائن سوپٹیج کو سبسکرائب کرو اس میں جتنا لاتس ٹکنولوجیز کے ریلیٹڈ ہم ویڈوز اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے جتنا ویڈوز جو ہے اپلوٹ کیا تھا سب ریلیٹڈ ہے آئی ٹی سلوشن کے ساتھ آئی ٹاپکس اور ٹکنولوجیز کے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کی ابھی جو ہے ٹوینٹی پوائنٹس بتاؤں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے لیٹس اپوز آپ نے گریجویشن کیا تھا گریجویشن کے بعد آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں سے بزنس سٹارٹ کروں اور میں اپنا کمپنی کو کیسے جو ہے اوپن کروں اور اس کی جتنا سٹیپس ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹوینٹی سٹیپس ہے بہت امپورٹنٹ اور رول ادا کرتا ہے اور میں نے اس پر تقریبا دو تین سال سے ریسرچ کیا تھا اور میں نے اس کو ایک ایک پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا لیکن ہم ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی ڈسٹینیشن نہیں ہے تو آپ نے فرسٹ جو سٹیپ ہے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنا ڈسٹینیشن کو جو ہے ایڈنٹیفائی کرو کہ آپ کی ڈسٹینیشن کیا ہے اور آپ اپنی چر میں کیا بننا چاہتے ہو تو چلو میں پہلے اپنا جو ریسرچ ہے میرا جو اس پر ہم دکھائیں گے پھر اس کے بارے میں ہم ٹوینٹی پوائنٹ دسکس کریں گے کہ اگر آپ نے اپنا کمپنی اوپن کرنا ہے تو وہ کونسی سٹیپس ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھو سوفٹوئر کمپنی ڈیولپٹ سٹیپس بائی شاہ حسین تو اس میں میں نے کچھ سکل جو ہے وہ جو ہے ٹارگٹ کیا تھا انڈرویڈ آئیویس پھونگیپ ڈیزائننگ گیمز مارکیٹنگ ایسے ہو تو اس پر میں نے یہ میرا خواب تھا کہ میں اس طرح ایک کمپنی بنا ہوتا کہ یہ جتنا سرویسز ہیں یہ اس پر میں کام کروں تو میں نے کیا کیا تھا اور صبح جب میں اوٹ رہا تھا تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا ایک گھنٹ ہے تو اس کے بعد میں سوشل میڈیا کو ٹائم دے رہا تھا اور اس میں میں نے کافی فائدہ لے لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے انوستی کے ساتھ ساتھ میں نے ہر دن جو ہے اپنا سٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا تھا اور یہ میرا ٹم ٹیبل تھا تو میں نے یہ دو ایک دو سال پہلے بنایا تھا اور یہ میرا جو جو کمپنی تھا اس کا سٹرکچر میں نے سمپل سا سٹرکچر بنایا تھا اور اس کے بعد کمپنی کی جو ڈیولپمنٹس کانٹینٹس تھا اس کے بارے میں یہ بات میں کروں گا کہ میں نے خود جو ہے ریسرچ ہیا تھا کہ میں اسے کیسے کام کروں تاکہ میں اپنا کمپنی کو بوست کروں اور اپنا کمپنی کو اوپن کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ڈسٹینیشن اور آپ کی جو ڈسٹینیشن ہے اس کو پہچاننا ہے کہ آپ کی ڈسٹینیشن کیا ہے آپ پیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہوں لیکن میں اس کا ایک اور اگزامپل دے دوں گا کہ زیادہ تر لوگ یہ کرتا ہے کہ میں جوب کروں گا میں جو ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو بات ایسا ہے کہ اگر آپ ہم بات اگر ہم سوچیں تو یہ بہت ہماری لئے بہتر ایکزامپل ہے کہ انسان جو ہے جب جتنا بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی کمیابی دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کرنا ہے اور کوشش کے ساتھ ساتھ اپنا کمپنی کا اونر بنانے کی بھی کوشش ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرو کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جتنا بھی کمپنی کی اونر ہے وہ بھی ہم جیسا انسان ہے اگر وہ اس مقام پر تک پہنچ گیا تو اس کی خاص بات کیا ہے کیونکہ وہ ہارڈ ورک کرتے تو اس لئے جو ہے اس اپنے ہارڈ ورکر کی ذریعے سے اس نے اپنی کمپنی کو اوپن کیا تھا تو میں اس کو سٹیپ بی سٹیپ دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ نے کون سا سٹیپس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو ترتیب کیسے دینا ہے اس کا تقریباً ٹوئنٹی سٹیپس ہے تو چلو دیکھتے ہیں ابھی دیکھوں یہ میری بہت زیادہ جو ہے سٹیپس بتایا تھا اور میں نے اس میں یہ سرچ کیا تھا کہ میں اس میں کیا کیا جو ہے امپرویمنٹ کروں پہلی جو تھا میرا سکلز مجھ میں سکلز نہیں تھا تو میں نے کیا کیا سکلز کی بارے میں سوچا کہ میں اپنا سکلز کو کیسی امپروی کروں اور اس کے بعد میں کمیونکیشن سکلز جو ہے وہ بھی ضروری تھا آپ کسی سے بات کرتے ہو تو میں نے کیا کیا ان ٹوپکس کو میں نے ایک ترتیب دیا تھا اور پھر میں نے ایک ایک جو ہے اس کو ایرینجمنٹ کیا تھا کہ میں کون سا پہلے کروں کون سا دوسرا کروں تو اس کے لئے میں نے ایک کمپلیٹ چارٹ بنایا اور اس تقریباً جو ریسرچ ہے یعنی فورٹی نائن پیجز پر مشتمل ہے تو اس ریسرچ کو میں نے کمپلیٹ کیا تھا تو اگر آپ بات کریں میں پیشے سے جو ہے میں آئی فون انڈوئیٹ ایب ڈیولپر ہوں تو میں خود جو ہے آئی فون اور جو ہے آئی فون اور انڈوئیٹ ایبز بنا رہا تھا تو میں نے کیا کیا تھا جب میں آئی ایو ایس میں کام کر رہا تھا تو میں نے ایٹی پرسنٹ جب کام کمپلیٹ کیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس پر اور زیادہ ریسرچ کیا تھا تو یہ تھا میرا سکیل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرسٹ جو ہیڈنگ دیا تھا وہ ہے سکیل سکیل کے بعد یہ سکیل سکیل کے بعد جو ہے وہ کمیونکیشن ہے کمیونکیشن سکیل تو کمیونکیشن سکیل میں میں نے یہ لکھا تھا یہ لکھا تھا کہ انگلیش سپیکنگ انگلیش ریڈنگ انگلیش رائٹنگ انگلیش لیسننگ اور ٹرائی ٹو کریئٹ بولنسز ہیمسیل ٹرائی ٹو ویڈو ریکوڈ ہیمسیل تو اس میں کیا کیا میں نے سارا سٹیپز بتایا تھا فریلانسنگ کے بارے میں کہ فریلانسنگ میں کیا ہے اور کمپنی کی جو پروجیکس ہیں تو یہ آپ کو صرف اس لئے دکھا رہا تھا کہ میں نے اس کو ہس ٹپ ڈسکس کیا تھا اور میرا جو پیوچر پلین تھا وہ کیا ہے اور اس لئے جو ہے میں نے اس پر کام کیا تھا ہر ٹوپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے میرے کمپنی کے ساتھ تو اس لئے میں آپ کو یہ آئیڈیا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا کمپنی پر کام کرنا چاہتے ہو یا اپنا کمپنی اوپن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ریسرچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ریسرچ کی ذریعے سے آپ اپنا کمپنی بناو گے جب آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا تو آئیڈیا کی لحاظ سے آپ نے کیا کام کرنا ہے بغیر آئیڈیا کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس لئے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو فورٹی نائن پیجز میں نے اس کو ریسرچ کیا تھا تو یہ تھا ٹوئنٹی پوائنٹ سے اس پر میں بات کروں گا اور اس کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھوں گا کہ کون سا سٹیپ ضروری ہے آپ کی سٹیڈی کی ریلیٹڈ تو یہ میں نے اپنا ریسرچ دکھایا تھا ابھی چلو سٹارٹ کرتے ہیں ریسرچ کے بارے میں اور آپ نے اپنا کمپنی کی جو ٹیپس ہے یا ٹریکس ہے اس کے بارے میں آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور کیونکہ یہ بہت فاسٹلی نہیں ہوتا تو اس کو گریجولی آپ کروگے آپ ایک ڈسٹینیشن رکھوگے اس ڈسٹینیشن کو آپ جتنا کوشش کروگے تو آپ گریجولی اس ڈسٹینیشن کو آپ یعنی پہنچوگے تو آپ نے کیا کرنا ہے فاسٹ میں جو فاسٹ ہے بتاؤں گا وہ ہے آپ نے ریسرچ آپ نے ریسرچ کرنا ہے اور اپنا ڈسٹینیشن کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کی دسٹینیشن کیا ہے آپ کیا پیوچر پلیننگ کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہو اور آپ جو ہے کام کیسے کرو گے اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے جب آپ نے ریسرچ کمپلیٹ کیا تھا آپ کے پاس ایک آئیڈیا آیا تھا دوسرا سٹیپ جو ہے آپ نے سٹارٹ اپ کیسے لینا ہے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کیلئے سٹارٹ اپ کیسے لینا ہے تیسرا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایسا تو سکیل تو مختلف سکیل ہے گیم ڈیولممن ہے آئی فون ہے انڈرویڈ ہے تو مختلف سکیل ہے لیکن آپ نے مرکیٹ کو سرچ کرنا ہے کہ کون سا سکیل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کون سا سکیل کی جو ہے سکوپ زیادہ ہے کون سا سکیل کی جوبز جو ہے وہ زیادہ ہے مرکیٹ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سکیلز کو دیکھنا ہے اور جو سکیل آپ نے آپ نے اس پر سٹیڈی کیا ریسرچ کیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے سکیل کو ایمپروو کرنا ہے جب آپ نے سکیل کو ایمپروو کرنے کی کوشش کی تو فور سٹیپ میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے سکیلز کو کہاں ایمپروو کرنا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے بیسک سیکھو اپنے آپ سے انٹرنیٹ سے سیکھو یا کسی دوست و خیرہ سے سیکھو اس کے بعد آپ نے آپ کو ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو اس سوفٹویر ہاؤس کو جوائن کرو یا کسی کمپنی کو جوائن کرو جب آپ نے کمپنی پر کام کیا تھا کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا تو ادھر کمپنی کے ساتھ مختلف ڈیولپرز ہیں وہ ڈیولپرز کیا کرتے ہیں وہ ڈیولپرز سے آپ کافی ارنہ یعنی لرننگ کر سکتے ہو اس کے فیپ نمبر سٹیپ جو ہے وہ کمیونکیشن سکیل ہے کمیونکیشن سکیل بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کمیونکیشن سکیل کو ایمپروو کرنا ہے لیٹس اپوز اگر آپ کے پاس آپ کا کمیونکیشن سکیل نہیں ہے کمیونکیشن سکیل کا جو مطلب ہے وہ ہے سپیکنگ ریڈنگ لیسننگ رائٹنگ اور بولنسز یہ آپ میں جو ہے ہونا چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے تو سکس نمبر پر جو ہم بات کریں گے وہ ہے فروفائلز کے بارے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فروفائلز بنانا ہے اور اپنا ایڈنیفیکیشن کرنا ہے لوگوں کے سامنے اگر آپ نے فروفائل نہیں بنایا تو لوگ آپ کے بارے میں کیا جانے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا سیوی جو ہے آپ کی وہ سپرانگ ہونا چاہیے آپ کا فیس بوک جو ہے اس کا گروپ بناو پیجز بناو اور اس طرح جو ہے پینٹریس ٹویٹر وغیرہ یہ جتنا سوشل میڈیا ہے آپ نے اس پر پروفائل بنانا ہے پروفائل کے بعد آپ نے جو ہے اس کی جو اور پروفائل کے ساتھ ساتھ فٹفولیو جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے فٹفولیو اگر آپ کی فٹفولیو نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا جواب دے دوگے کہ میں جوب چاہتا ہوں تو وہ آپ سے ڈیریکلی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا تھا مجھے فٹفولیو دکھاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے فٹفولیو بھی ضروری ہے اور آپ نے اس کو بنانا ضرور سا یعنی آپ اس کو ضرور بناو گے اس کے ساتھ سیون سٹیپس میں میں یہ کہوں گا جب آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا کچھ آپ کو یہ جو میں نے سٹیپس باتایا تھا اس پر آپ نے کام کیا تھا اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کئی اور کمپنی میں جوب کرو تاکہ آپ کی اگر سلری کم بھی ہے تو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کا سکیل امپروو ہو گیا امپروو کی بعد آپ نے جب آپ نے اس سکیل امپروو کیا تھا تو آپ نے ایڈ سٹیپس میں اپنا کمپنی کو اپنی کمپنی کو تینکنگ کرو کہ میں اپنی کمپنی کو کیسے جو ہے یعنی میں اپنی کمپنی کو کیسے ڈیولپ کروں اور اس کیلئے کونسے ریکوارنمنٹ مجھے ضروری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کمپنی کی جو بیسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے نو نمبر پر یہ سٹیپ ہے کہ آپ نے پارٹنرز بنانا ہے کیونکہ سوفٹوئر کا جو کام ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ کمپنی بنائے آپ نے کیا کرنا ہے پارٹنرز بنانا ہے مختلف کنٹریز میں تاکہ وہ بھی جب آپ کے ساتھ مل جائے تو آپ ایک کمپنی کو جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہو جب آپ کا پارٹنر بھی جو ہے بن گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹین نمبر سٹیپ پر جو ہے آپ نے کلائنٹز بنانا ہے کہ کلائنٹز جو ہے وہ کیا ہوگا کلائنٹز کے ساتھ آپ کیسے کمیونکیشن کرو گے اور کلائنٹ سے آپ کیسے پروژیک لے لوگے تو آپ نے کیا کرنا ہے کلائنٹز کو ڈوننا ہے تو اس میں دو قسم کی کلائنٹ ہے ایک شورٹ ترم کلائنٹ ہے اور ایک لانگ ترم کلائنٹ ہے جو بڑی کمپنی ہے جیسے پیٹی سل کمپنی ہے یا پرٹ ہے یا گون ممن کے اور کمپنی ہے تو وہ آپ کی لانگ ترم کے ساتھ آپ کو کام کرے گا تو اگر شورٹ ترم ہے تو اس تو شورٹ ترم کا جو ہے اتنا فوکس نہ کرو زیادہ تر کوشش کرو کی لانگ تم کی کلائنٹز کے ساتھ آپ کی اچھی جو ہے بن جائے تو یہ تھا۔ کچھ سٹیپس تو میں نے ٹین سٹیپس ڈسکس کیا تھا اس کے بعد میں اس کا دوسرا پارٹ بناوں گا دوسرا پارٹ میں بھی میں اس کی کمپلیٹ ٹین اور سٹیپس بتاؤں گا جو بہت یوسفل ہے اگر آپ نے ان سٹیپس کو جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو اور بھی یوس کر سکتے ہو تو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملیں گے اللہ حافظ ٹیک ہے